بھی کئی صافی ہیں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جن کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہوئی لیکن پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کسی نے ان کو لبیک تو نہیں کہا اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انصر سیال دوستو میں جنوبی پنجاب والی سائٹ پہ آیا ہوا ہوں اور یہاں پہ جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں سردار کیسر خان مگسی اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کتنی تیاری ہے اس حوالے سے اور فیوچر کیا دیکھتے ہیں اسلام علیکم سر اب کیا کس طرح سے اس الیکشن کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی کیا تیاری ہے اس کو لے کر اور پبلک ریسپونس کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیال صاحب یہ جو الیکشن ہو رہا ہے نا یہ اس میں ہماری کیا تیاری ہونی ہے یہ اس میں تو پبلک نے تیاری کی ہوئی ہے کہ استحقام پاکستان کے لیے بلے کو ووٹ دینا ہے اور عمران خان کو جتوانا ہے اور آپ نے ابھی دیکھا یہاں پہ دیاد کا محول ہے یہاں پہ لوگوں کا جوش و خروش آپ نے دیکھا تو کس جوش اور ول ولے سے لوگ جو ہے نا وہ الیکشن کمپین میں حصہ لے رہے ہیں یہ الیکشن ہم تو لڑی نہیں رہے تو پبلک الیکشن لڑ رہی ہے الحمدللہ صحیح ہے اچھا میں نے پبلک کا ریسپونس دیکھا ہے وہ تو آٹسٹیننگ ہے خان صاحب کا ایک مطلب کرزما ہے کہ پبلک ان کی طرف آتی ہے لیکن اب جو حالات ہیں اور پری پول ریگنگ کا سوچا جا رہا ہے کہ پہلے تو جو پبلک ہے اس کا ٹارنوبر کام کرنے کی کوشش کی جائے گی اور پھر جو ہے اس بیس پہ ٹھپے لگایا جائیں گے لیکن اس دفعہ میں نے سنا ہے کہ آٹی ایس نہیں بیٹھنے لگا کچھ اور طریقے کار اپنائے جائیں گے تو آپ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں کتنی تیاری ہے آپ کی جی الحمدللہ ہم نے اپنے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں ان کو پوری ٹریننگ دی جائے گی اور ہم پوری تیاری سے پولنگ دے انشاءاللہ ہم اس میں حصہ لیں گے تو دھاندلی بس یہی ہے کہ پٹواری ہیں اور سرکاری ملازمین کو تنگ کیا جا رہا ہے لیکن الحمدللہ میرے حلقے میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کو موطل کیا گیا ہے جس کو سسپینڈ کیا گیا ہے جس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے تو وہ ان کے ساتھ ہو گئے ہو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں لوگ اب ان چیزوں کی پرواہی نہیں کر رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اگر پاکستان نہیں ہوگا تو باقی یہ سب بیکار ہے اس لئے لوگ ان چیزوں کی پرواہی نہیں کر رہے ہیں کہ موطلیاں تبادلے یہی داندلی ہے جو انہوں نے کرنی ہے باقی وارٹر کو پولنگ پہ آنے سے کون روک سکتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے پاس یوت کی ایک ایسی فورس ہے جو ہر پولنگ اسٹیشن پہ انشاءاللہ سیکڑوں کی تعداد میں موجود ہے انشاءاللہ وہ وارٹر کو بھی گھر سے نکال کے لے آئیں گے اور انشاءاللہ پولنگ ڈے پہ پولنگ پہ بھی انشاءاللہ پہرہ دیں گے اچھا کہ آپ نے یاد دلا دیا پولنگ ڈے وہ کہتے ہیں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور آپ کی اس حوالے سے دیکھیں کتنی گرمی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی پسین آئے ہوئے مجھے بھی تو یہ یہاں پہ ساری پبلک کا یہی حال ہے تو اس حوالے سے آپ کے جو لوگ ہیں کتنی ہاتھ تک ایکٹیو ہیں جی ہنڈر پرسنٹ ایکٹیو ہیں انشاءاللہ صبح سے ہی انشاءاللہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ وارٹروں کو نکال کے پہلے خواتین کو اور بزرگوں کو پولنگ سٹیشن پہ لے کے آئیں گے ان کے وارٹ کاس کرانے کے بعد انشاءاللہ پھر نوجوان تو جو ہے نا عمران خان کے لیے گرمی تو کیا جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں ان کو گرمی سردی کے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ موسم کی پرواہ کیے بغیر انشاءاللہ شام تک پولنگ سٹیشن پہ وارٹ بھی کاسٹ کریں گے اور پیرا بھی دیں گے انشاءاللہ صحیح ہے اچھا میں گیا تھا اسلامباد کا جلسہ بھی میں نے کور کیا اور واقعی لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور جو محبت کرتے ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی عمران ریاضان صاحب کے ساتھ اب ہیں نامی گرامی جنرلیت ہیں اور ان کے ساتھ اسے ان کو زدو کوب کیا جا رہا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا پور بھائی پور کا ایک بیرک ہے جس کے اندر اس کو بانک کیا ہوا ہے اور لوگوں کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی دیکھیں یہ جو ہے نا یہ اب بیچارے نا پریشان ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں یہ جب بندہ کمزور ہوتا ہے نا جب بندے کا بس نہیں چل رہا تھا تو پھر اس طرح کے اوچھے اتکندے استعمال کرتا ہے دیکھیں جنرلسٹ جو ہے نا وہ عوام کو شعور دے رہے ہیں اور سارا دن وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو حالات پوری دنیا کے حالات بتا رہے ہیں تو اس طرح دبانے سے تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ مجھے بتائیں اس سے پہلے بھی کئی صافی ہیں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جن کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہوئیں لیکن پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کسی نے ان کو لبیک تو نہیں کہا کوئی ان کے پاؤں پر نہیں گرا یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح ہم امریکہ کے پاؤں میں گرے پڑے ہیں شہر صافی بھی ہمارے پاؤں میں گر جائیں گے لیکن صافت ایسا پیش ہنی ہے کہ صافی ان کے تلوے چاٹیں گے یہی امریکہ کے تلوے چاٹیں گے اور پاکستانی غیر اتمند قوم ہے کوئی بھی امریکہ کے تلوے چاٹیں گے